رشید صاحب رشید صاحب اے ہمارے رب ہم نے اپنا آپ پر بہت ظلم کیا ہے اگر تو ہمیں نہ بخشے اور ہم پر رحم نہ کرے تو ہم بہت خسارے میں ہوں گے کوویڈ نائنٹین اور اس کے بعد کی صورتحال پر اس ایوان کا بلایا جانا اور اس کے اوپر اپوزیشن اور حکومتی بینچوں سے تفسر تجزیع اور تجاویز کا آنا اس پر بات کرنے سے پہلے میں سب سے پہلے تو مرتضی بلوش صاحب اور اس طرح کے بہت سارے لوگ جو اس واقعے میں اس وبا میں شہید ہو گئے سب کے لئے دعا بھی کرتا ہوں اور ان کے اہل خانہ سے تازیت بھی کرتا ہوں میں خود اس بیماری کا براہراز شریک رہا ہوں اور میں نے اس کو فیس کیا ہے میری فیملی کے انتیس براہراز افراد میں سے بائیس افراد پوزیٹیو تھے جس میں میرے بچے میری والدہ بہن بھائی اہریہ سب شامل تھے لیکن اللہ تعالیٰ کا یہ خصوصی فضل اور کرم رہا کہ اس نے خیر و خوبی کے ساتھ اس بیماری سے ہمیں نکالا میں اس موقع پر شکریہ آدھا کرتا ہوں جناب سپیکر صاحب کا جنہوں نے پوری شفقت کا اس دوران مظاہرہ کیا اور خیریت دریافت کرتے رہے جناب وزیر علیہ سن سید مراد علی شاہ صاحب کا کہ میرے پورے کارنٹائن پریٹ کے اندر مستقل براہ راست میری خیریت دریافت کرتے رہے اور سہولیات کی پرامی دیتے رہے میں اپوزیشن لیڈر فردوش حمیم صاحب کا بھی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے بھی خیریت دریافت کی جناب کمر نوی صاحب اہم کی اہم کے پارلیمانی لیڈر جناب علی مادل شیخ صاحب جناب سعید غنی صاحب جناب سعید سردار شاہ صاحب اور میں یہ کہوں کہ کس کس کا نام لوں کہ لگ بگ کوئی پچاس کے قریب صوبائی اسیملی کے ممبران منسٹر اور وہ حضرات جو آج کل خود بھی بیماری کو فیس کر رہے ہیں ان سب نے ایک سے زائد بار میری خیریت دریافت کی میں دل کی عطا غیرائیم سے ان کا شکر گزار ہوں اور پوری قوم کا شکر گزار ہوں جس نے اپنی دعاوں میں یاد رکھا یہاں کرونا وائرس کی وبا کی سنجیدگی سے متعلق سب سے پہلی بات تو میں یہ کہوں گا کہ یہ ایک ایسی بیماری ہے کہ جس نے پوری دنیا کو تو پریشان کیا ہے لیکن میرا تجزیہ اور تفسرہ یہ ہے کہ پاکستان میں آنے کے بعد بحیثیت قوم کو بحیثیت ریاست کو اس نے پندرہ سال پیچھے دکیل دیا ہے اس کا تعلیمی نظام اس کی ہیل سرویس اس کا معاشی نظام اس کا سماجی نظام اس کا سیاسی نظام یہ بیماری سب کے اوپر اثر انداز ہو رہی ہے اور بحیثیت مریض گزر کر میں اپنی کیفیت شیئر کرتا ہوں کہ مجھے پندرہ سال زندگی کے آگے بڑھا دیا ہے میں اس بیماری سے تو نکل گیا ہوں لیکن میں اپنی کیفیت کو خود جانتا ہوں کہ آج سے دو مہینے پہلے عبد الرشید کیسا تھا اور آج کے دو مہینے بعد عبد الرشید کیسا ہے میں درخواست کروں گا آپ سب سے کہ اپنی دعاوں میں خصوصی طور پر یاد رکھیں اب اس بیماری اور اس سے متعلق عوام کے رویے حکومت کے رویے اور آئندہ کی حکمت عملی پر میں کچھ بات کرنا چاہتا ہوں پہلی چیز تو میں ساری اختلاف کو رکھنے کے باوجود پیپلز پارٹی سے میرا سیاسی اختلاف ہے میں اپوزیشن بینچ پر ہوں اور اس کو شکست دے کر کے ہی آیا ہوں لیکن اس کے باوجود میں یہ کہتا ہوں کہ ملک کے چاروں صوبوں میں اگر کوئی وزیر آلہ تھا جس نے نڈر بن کر فوری طور پر کام کیا تو وہ مراد علی شاہدہ میں اس بات کا اطراف کرتا ہوں میں کچھ حقائق بھی بیان کروں گا اور اگر آج یہ پورے پاکستان میں وہ ہوا پھیلی ہے تو میں اس کا بھی اعلان کر رہا ہوں کہ اس کے ذمہ دار ملک کے پرائم منسٹر ہیں کہ جنہوں نے اس کو ابتداء میں سنجیدہ نہیں لیا بہت سارے میرے اپوزیشن پولیک مجھ سے اختلاف رکھیں گے کیونکہ یہ خود حکومتوں میں موجود ہیں میں نہ سوائی حکومت میں موجود ہوں نہ میں وفاقی حکومت کا شریک ہوں میں وہ سارے پردے اٹھا کر باٹھ کروں گا کہ جس کے نتیجے میں شاید ہم سب کو کوئی اکسوئی اور رہنمائی حاصل ہو سکے تافتان بورڈر پر اگر یہ معاملات کو کنٹرول کر لیا جاتا تو آج سن اسیملی کے دو درجن سے زائد لوگ کووٹ پوزیٹف نہیں ہوتے آج ملک کے اندر اٹھاسی ہزار لوگ ریجسٹر مریض نہیں ہوتے آج ملک کے اندر دو ہزار لوگ اس ووا سے نہیں مرے ہوتے اس کے ساتھ میں یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ جب انسانیت خدا کے آگے بے باق ہو جاتی ہے اور اللہ کا خوف لوگوں کو نہیں رہتا تو اللہ تعالیٰ اپنی معیشت اپنی قدرت حاکمیت اپنی سلطنت اور کرسی اور بادشاہی کے تصور کو اجاگر کرتا ہے اور ایک ایسے وائرس سے بھی انسان کو ڈرا دیتا ہے کہ جس کی شکل آج تک کسی انسان نے نہیں دیکھی ہے آج اس وبا کے ساتھ خوف کی بیماری مسلط ہے اس وبا کے ساتھ ہمارا سوشل سسٹم تباہ ہو رہا ہے آج اس کا حل بھی جو تجویز کیا جاتا ہے آئسولیشن ہے لیکن میں ایک چیز جس پر ضرور بات کرنا چاہوں گا کہ میرا یہ خیال تھا کہ یہ اسیمبلی سیشن ہوگا تو اس کے اندر کچھ تجاویز مرتب ہوں گی کوئی آئندہ کی حکمت عملی پر بات ہوگی لیکن معذرت کے ساتھ دونوں طرف سے اگر کچھ ہو رہا ہے تو محسوس یہ ہو رہا ہے کہ یہ اسیمبلی سیشن تین چار مہینے کے بعد ہو رہا ہے تو تین چار مہینے کی بڑھاز جتنی موجود تھی جتنا بیان جاری کرنا تھا جتنی تنقید کرنی تھی جتنے ذات کو اور ذاتیات کو حدب بنانا تھا ہم نے ان دو دنوں کو اس کے لئے استعمال کیا ہے لہٰذا میں یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ جس کو براہ راس ہم نے دیکھا ہم نے محسوس کیا آج ان کیفیات کے ساتھ میں کچھ تجاویز اور کچھ تفسریں پیش کرنا چاہتا ہوں پہلی بات جو میں کرنا چاہ رہا ہوں وہ ہے رویے میں وہ ممبر ہوں کہ جب وزیر اعلیٰ نے اپنی تنخواہ کوویٹ کے لئے مختص کی اور میں نے ٹیلی ویجن کے اوپر خبر سنی تو میری تنخواہ کاٹی نہیں گئی بلکہ میں نے اپنی پارٹی سے پوچھے بغیر بھی یہ فیصلہ کیا ہے کہ میری تنخواہ بھی اس میں شامل کر لی ہے لیکن میں نے جب وزیر اعلیٰ صاحب کو سی ایم ہاؤس کے اندر جب انہوں نے اپوزیشن پارٹیز کو بلایا جب ہماری براہ راس الگ بھی ملاقات ہوئی ان ساری کہفیات کو دیکھتے ہوئے میں ہی وہ ومبر ہوں کہ جس نے صرف لیاری کے نہیں بلکہ تھرپاکر خیرفور دادو سکھر شہدادپور نوابشا حیدر آباد ہر ڈسٹرک میں جا کر کے کوشش کی کہ میں حکومت حسن کے ساتھ کام کروں میں چڑیاں بن کر کے اپنی چونچ سے پانی دالنے کی کوشش کرتا رہا لیکن میرے کچھ سوالات موجود ہیں اور میرے ان سوالات کے اندر میرا پہلا سوال یہ ہے کہ جب حکومت سن کے چیف منسٹر صاحب نے اس کوویٹ پر اتنی سنجیدگی اختیار کی ہوئی تھی تو اس سنجیدگی کی جھلک ان کی انتظامیاں کے اندر کیوں نہیں دیکھ رہی تھی جب میں لیاری جنرل ہسپیٹل پہنچتا ہوں چار دن بعد تو مجھے پتہ چلتا ہے کہ یہاں پر دس پی پی سکیٹ آئی ہیں یہاں پر دو درجن ماسک آئے ہیں یہاں پر ایک گلوفز کا باکس آیا ہے اور اس سے ہم کرونا کے ان مرائز کو کنٹرول کرنے کے لیے اس جگہ اقدام کریں گے وہاں پر آئیسولیشن وارڈ بنایا گیا پھر وینٹی لیٹر کی ڈیمانڈ پر وینٹی لیٹر بھی پہنچا لیکن وینٹی لیٹر کو چلانے والے لوگ موجود نہیں تھے میں نے یہ محسوس کیا کہ جب میں نے سن کے مختلف اسپطالوں میں مختلف عزلہ کے دورہ کیا تو ملی جلی کیفیت یہی موجود تھی کہ وہاں پر ہیلڈ سرویسز کے لیے جو فرنٹ فوج تھی ہماری ہمارے ڈاکٹرز تھے ہمارے پیرامیڈیکل سٹاف تھے وہ ادم تحفظ کا شکار تھے اور انہی کے ذریعے اس مرس کو کنٹرول کیا جانا تھا تو مجھے وہاں پر وہ حکومت نظر نہیں آئی کہ جو سی ایم ہاؤس کے اندر میں نے سی ایم صاحب کو دیکھا تھا میں لیاری کے اندر اور سن کے اندر الخدمت ریلیف کا کارڈینیٹر رہا میں نے چار لاکھ راشن کے بیگ سن کے اندر تقسیم کروائے الخدمت کے طرح اور بارہ ہزار گھروں میں لیاری میں بھی پہنچایا امتیاز شیخ صاحب ہمارے منسٹر انہوں نے دو تین دفعہ مجھے فون کیا اور انہوں نے کہا کہ آپ سے ڈی سی اور ای سیز کارڈینیشن بنائیں گے لیکن میں آج اس فلور پر دوبارہ یہ بات کر رہا ہوں کہ میں سرکار کے راشن کی چنے کی دال کا ایک دانہ بھی نہیں جانتا ہوں کہ جو میری کارڈینیشن سے تقسیم کیا گیا ہو اور اگر ای سی اور ڈی سیز کے طرح راشن کے بیگز آئے تو فی یونین کانسل پچاس تھیلے دیے گئے اور ان پچاس تھیلوں کو تقسیم کرنے کے لیے سولہ رکنی کمیٹی جس کے اندر زکاة کمیٹی کا چیئرمن جس کے اندر وارڈ کا کانسلر جس کے اندر وائس چیئرمن جس کے اندر یوسی چیئرمن جس کے اندر ڈی سی کا نمائندہ سب شامل تھے اور وہی سیاسی کلچر کی بندرباٹ کے تحت ایک یونین کانسل کا راشن کا پچاس بیگ اس کے اوپر کیا تفسرہ کیا جائے جو ساڑھے چار لاکھ روپے ڈسٹرک ساؤت کو ابتدائی مرحلے کے اندر ساڑھے چار کروڑ روپے دیے گئے جس کے اندر پچیس پرسنٹ کٹوٹی کر لی گئی تو اس میں اگر میرے علاقے کے اندر بھونے ہوئے چنے بھی لاکر مسجد کے کسی ایک نماز کے وقت تقسیم کیے جاتے تو وہ پورے نہیں ہوتے لیکن یہ ہماری قوم کا ہماری مجموعی سوسائٹی کا حسن یہ ہے کہ یہ بات سی ایم صاحب کی بالکل ٹھیکی کہ ہمارے ہاں کوئی کسی کو بھوکا نہیں مرنے دے گا کوئی بھوک سے نہیں مرے گا اور اس پورے چار مہینے کے پریڈ میں اس بات کو قوم نے ثابت کیا ہے کہ ہم ایک دوسرے کے حمدردیں اور ہم یہ کام کرنا جانتے ہیں میں دوسری بات راو میٹیریل کے بات لوگ ڈاؤن کے اوپر تفسرہ کرنا چاہتا ہوں لوگ ڈاؤن اس کا وائد حل تھا اس کا وائد حل ہے اور میرا خیال ہے کہ جب تک ویکسینز نہیں بنتی ہیں یا کوئی علاج تجریز نہیں ہوتا اس کا وائد حل رہے گا لیکن جب کوئی حکومتیں وفاقی حکومت ہو صوبائی حکومت ہو کوئی اقدام اٹھا رہی ہوتی ہیں تو اس اقدام کے ساتھ اس کا کوئی لائے عمل کوئی اس کی حکمت عمل ہی میرا یہ سوال ہے کہ اس پاکستان کے اندر ایک ہفتے کے اندر پوری قوم کو پولیوں کے کترے گھر پر جا کر پلائے جا سکتے ہیں تو اس پوری قوم کو لوگ ڈاؤن لگا کر کے ان کے گھروں پر ایک ہفتے میں راشن کے بیک کیوں نہیں پہنچائے جا سکتے کیونکہ اخلاص نہیں تھا کیونکہ کرنا نہیں تھا میں نے برائے راست اس مسئلے کو فیس کیا ہے جب کوئی سٹیٹمنٹ اور کوئی پریس کانفرنس اور کوئی نوٹیفکیشن جاری ہوتا تھا تو ہم وہ لوگ ہیں جو ہمارے گھروں کے دروازے پہ جب میں غفیر کھڑا ہو جاتا تھا کہ حکومت نے راشن کے تھیلے دی ہیں دوسری طرف وفاقی حکومت کے لوگوں کے کارنامے ایک طرف ہم اس کو برائے راست فیس کر رہے تھے دوسری طرف ہماری پاک رینجرز کے نوجوان رات کی تاریکی میں بہنس کارلونی میں بہتا ہوا دودھ جو اس لاؤگ ڈاؤن کے نتیجے میں خراب ہو رہا تھا وہ شوپر میں باٹ باٹ کے دروازے کھٹ کھٹا کھٹ کھٹا کر کے لوگوں کو کہتے تھے کہ یہ ایمینے صاحب نے دودھ بھیجائے یہ ایمینے صاحب نے دودھ بھیجائے جب یہ دورہ میار اور یہ افرہ تفری اور یہ تاثب موجود رہے گا تو تعداد مرنے والوں کی بڑھتی رہے گی جہاں ایک قوم بننا تھا وہاں راشن کے تیلے بلکل اسی طرح کہ بندر باٹ اپنوں اپنوں میں چلتی رہی ہمارا کوئی شکوہ نہیں ہے لیکن یہ وہ حقائق ہیں کہ جن کو جب تک تسلیم بحیثیت قوم کے بحیثیت قوم کے رہنماؤں کے اس کو لیٹ کرنے والوں کے ہم قبول نہیں کریں گے ہم اپنی سمت کو متعین نہیں کر سکتے سین حکومت نے ایکسپو سینٹر کے اندر ایک ہزار بیٹ کے ہاسپٹل کا اعلان کیا آج کی تاریخ تک چار سو بیڈ ماں موجود ہیں لیکن میں یہاں بات کہہ رہا ہوں کہ آپ کسی بھی موبائل نمبر سے وہاں فون کریں اور ان کو بولیں گے میرا مریض سیویل ہاسپٹل کے اندر تھا آئی سیو میں تھا شفٹ ہو گیا ہے وارڈ میں آ گیا ہے اب اس کو وہاں منتقل کرنا ہے تو وہ پوچھتے ہیں اس کو شگر ہے وہ پوچھتے ہیں اس کو بلڈ پریشر ہے وہ کہتے ہیں وہ ہارڈ پیشنڈ ہے اور وہ کہتے ہیں کہ نہیں نہیں ہمارے پاس جگہ نہیں ہے ہیلپ سینٹر کے نمبر کے اوپر آئیشہ منزل کے میرے ایک عزیز نے فون کیا کوویٹ پوزیٹیف تھے رمضان کی رات تھی تو ان کو کہا گیا کہ اچھا انہوں نے پوچھا قریب ترین ہاسپٹل انہوں نے کہا آپ اباسی چلے جائیں انہوں نے کہا اباسی کے علاوہ انہوں نے کہا کہ قریب ترین انہوں نے کہا کہ ایس آئیوٹی چلے جائیں ایس آئیوٹی انہوں نے کہا ایس آئیوٹی تو دور ہے تو اس نے کہا اچھا میں لسٹ چیک کرتا ہوں اور چیک کرنے کے بعد کہتا ہے کہ مٹیاری کے ہاسپٹل میں جگہ ہے وہاں چلے جائیں یعنی یہ انتظامیہ ہے یہ ڈسپلن ہے کون نگرانی کر رہا تھا کہاں معاملات چل رہے تھے میرے گھر پر جب سیمپل لینے کے لیے میرے گھر پر جب سیمپل لینے کے لیے ڈی ایچ او نے ہیلتھ ورکرز کو بھیجا تو تین دن تک میرے گھر کے سیمپل بھی مس ہو گئے وہ تو سی ایم صاحب کی شفقت اور مداخلت پر پھر آغ خان کی ٹیم رات میں آئی اور انہوں نے ٹیسٹ کیے یعنی میرا یہ خیال ہے کہ پچاس سال کے اندر یہاں بات ہوتی ہے بارہ سال بارہ سال میں بارہ سال صرف پیپلز پارٹی کو ذمہ دار قرار نہیں دیتا میں اس بیورو کریسی کو ذمہ دار قرار دیتا ہوں کہ جس کی ناک کے نیچے یہ سارا کام ہوتا ہے پچاس سال کے اندر ہم پاکستان کے اپنے اندر ہیلتھ سرویسز کو درست نہیں کر پائیں ہمارے پاس وہ لوگ نہیں ہیں جن کے ذریعے ہم چیزوں کو قابو کر سکیں میں آپ کو کچھ فگرز دینا چاہتا ہوں آپ کا ٹائم پورا ہو چکا ہے میڈم بس تھوڑی سی بات ہے سیویل اسپتال کو پندرہ کروڑ اوپے دیے گئے لیاری جنرل کو چھے کروڑ دیے گئے لیاقت میڈیکل یونیورسٹی ہسپیٹل کو سات کروڑ دیے گئے شہید بینظیر اسپتال شہید آباد کو پانچ کروڑ دیے گئے لادکانہ چانڈکا میڈیکل کو پانچ کروڑ غلام محمد مہر میڈیکل سکر پانچ کروڑ خیرپور دو کروڑ سرویسس ہسپیٹل کراچی سندھ پانچ کروڑ پچاس کروڑ دیے گئے لیکن میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ پچاس کروڑ دینے سے پہلے اے ایم ایس بھی توفے میں دیے گئے میں لیاری جنرل ہسپیٹل کی بات کرتا ہوں میں نے سی ایم صاحب سے بھی بات کی ہے میں نے ازرہ پیچو صاحبہ سے بھی بات کی ہے یعنی جب آپ نے پیسے ریلیس کیے تو اس کو چیک کرنا بھی آپ کی ذمہ داری ہے یعنی آپ نے اے ایم ایس بھی توفے کے اندر بھیجے ہیں اور وہ اے ایم ایس بھیجے ہیں کہ اگر کوئی ڈاکٹر ڈیوٹی کرنا نہ جائے تو اس کو تیس ہزار روپے دے کر کہ اس کو چھٹکارہ مل جاتا ہے جو سینیٹری ورکرز وہاں پر مستقل گورنمنٹ کے ملازم ہیں کوویٹ کے لیے سپیشل پرائیوٹ رکھ کر کے ان کی نص تنخواہ کاٹ لی جا رہی ہے کھائی جا رہی ہے پانچ دن پہلے کا واقعہ ہے عبد الرحمان نامی ایک پیشنٹ ایش ڈیو میں لیاری کے اندر موجود تھا ریکور ہو رہا تھا بہتر سال عمر تھی اس کی رپورٹس میرے پاس موبائل پر موجود ہیں کہ اس کو ٹرامہ میں منتقل کرنا ہے وارڈ میں آئی سیو اور ایش ڈیو کے ساتھ مریض کو اتارنے کے لیے لیفٹ سرویس نہیں ہیں وہ جو پندرہ دن سے آئیسولیشن کے اندر تھا جس کو نہ باپ سے نہ بیٹے سے نہ بھائی سے ملنے دیا جا رہا تھا اس کو اٹھانے کے لیے اس کے بھائی کو بلایا گیا اس کے بیٹوں کو بلایا گیا کندے پہ دال کر لوگوں نے سیڈی سے اتارا ہے ہم آئیسولیشن اور سوشل ڈسنس کی بات کر رہے ہیں اتارا لے کے گئے ایمبولنس میں ڈالا ایمبولنس وہاں گئی ٹراما پر اور ایمبولنس سٹریچر سے لے کر کے اتار کر کے اندر چڑھانے کی کوشش کی جا رہی تھی خاکروب کے ذریعے اور وہ بہتر سالہ آدمی گرا دیا گیا اس کی پسلی ٹوٹ گئی اور جب میں وہاں آسپیٹل کے اندر پہنچا شکایت کے اوپر تو اس کا سانس پھول رہا تھا زمین کے اوپر پڑا ہوا تھا اس کو دوبارہ کرسی پر ڈال کر کے دوبارہ آئی سیو شفٹ کیا گیا اور آج چوتہ دن ہے وینٹی لیٹر کے اوپر موجود ہے یہ اقدام قطر نہیں ہے میں نے جب شکوے کیے تو پتا چلا کہ جی ان لوگ کے علاوہ اور کوئی کنٹرول نہیں کر سکتا ہم مریض کو اور مرز کو کنٹرول کرنے کے آپ پلیز وائنڈ اپ کرلیں آپ کا ٹائم میڈم آخری دو چیزیں ہیں ایک طرف لوگ ڈاؤن موجود تھا میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ میں بہت خلوص کے ساتھ تعاون کرنا چاہتا ہوں میں خلوص کے ساتھ چیزوں کو ٹھیک کرنا چاہتا ہوں جو ڈیڑھ سال کے اندر چھوڑ چکار وہاں سے نکال کر کے بھیجے تھے لاکھوں روپے کی رشوت دے کر ان کا ٹرانسفر واپس کیا گیا اور صرف مسئلہ یہ نہیں ہے مسئلہ یہ ہے کہ ہیل سرویسز کے اندر سیکریٹیریٹ کے اندر کسی ایک ٹرانسفر لیٹر کا نوٹیفکیشن لینے کے لیے دس سے تیس ہزار روپے صرف ریسیونگ کے لیے لے جاتے ہیں میں بے بنیاد باتیں نہیں کر رہا ہوں میں تو یہ دیکھ رہا ہوں کہ جو سی ایم مجھے یہاں دکھتے ہیں وہ اس سی ایم کی حکومت وہاں کیوں نہیں دکھتی کہیں پر ڈی سی کی حکومت دکھتی ہے کہیں پر تھانے دار کی حکومت دکھتی ہے کہیں پر ہیلس سیکریٹی کی حکومت دکھتی ہے کہیں پر اس کے کارڈینیٹر کی حکومت دکھتی ہے لوگ ڈاؤن موجود تھا آٹی کی دکانیں بنتھی گوش کی دکان بنتھی سبزی کی دکان بنتھی لیکن اس تھانے دار کی منشیات کی دکان چلتی رہی ہے اس کا ذمہ دار کون ہے یہ نرخ نامیں میرے پاس ہیں یہ نرخ نامیں وہ ہیں پان گھٹکر کی دکان سے تین ہزار نائی کی دکان سے دو ہزار تندور سے تین سو روپے روز گوش سے پانسو روپے رکشے والے سے تین سو روپے فروٹ والے سے دو سو روپے یہ کون لے رہا ہے یہ لوگ ڈاؤن کے دوران تھانے دار وصول کر رہا ہے بہت شکریہ آپ کا ٹائم اور ہوگیا میڈم بس ایک چیز ہے میں اجازت چاہتا ہوں کیونکہ بہرحال میں آج کے دن بھی یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ احساس پروگرام احساس پروگرام کے یہاں پر بھی ہمارے ان لوگوں نے بھی بہت بات کی میں اس کا براہراز گواں ہوں ایک طرف ایس ایم ایس پہ آتا تھا شہری انتظامیہ سے رابطہ کریں اور دوسری طرف پی ٹی آئی کا عودے دار گھر کے ڈرائنگ روم میں بیٹھ کر کے فارم برتا تھا اور اس فارم کے اوپر پیسے دیے جا رہے تھے ٹرانسپیرنسی نہیں ہے ٹرانسپیرنسی کئی نہیں ہے میرے پاس وہ تصاویر موجود ہیں میں وہ آج بھی نہیں ہوں کہ میں اس طرح کسی چیز کو لے جا کر پھیک دوں میرا یہ خیال ہے کہ چیزوں کو ٹھیک کرنے کے لیے چیزوں کو سمد دینے کے لیے دو طرفہ ٹرانسپیرنسی کی ضرورت ہے اور میں امید رکھتا ہوں کہ میری ساری تفسروں کو میرے ساری تذیعوں کو کسی پوائنٹ سکورنگ کا حصہ نہیں سمجھا جائے گا بلکہ میں یہ کچھ تجاویز اس لیے پیش کرنا چاہتا ہوں کہ جو لوگ اس وقت میڈیکل فورسز میں شامل ہیں ڈاکٹرز ہیں پیرامیڈیکل سٹاف ہیں ان کو علاؤنس دینے چاہیے ان کا اعتماد بحال کرنا چاہیے ان کی سرویسز اور ان کو پروٹیکشن دینے ان کو اکومڈیشن دینے کا کام کرنا چاہیے یہ حکومت کی ذمہ داری ہے لیکن سنجیدگی کے ساتھ تین سال کے لیے کم از کم میری تجویز ہے سی ایم صاحب کے لیے کہ کم از کم مجھے نہیں دیکھتا ہے کہ یہ دو مہینے چار مہینے کا مسئلہ ہے تین سال کے لیے کم از کم تئیس دو ہزار تئیس تک تو ان کی حکومت موجود ہے دو ہزار تئیس تک کا کوئی پلان اس کووٹ سے نمکنے کے لیے اور اس کے اوپر دوبارہ قوم کو سمد دینے کے لیے اختیار کیا جائے بہت بہت شکریہ جی امتیاز شیخ صاحب